جیہاں یقیناً مذہب کا جو بنیادی وظیفہ ہے وہ انسان کی تہذیب اس کی نشو نمہ اور اس کو بہتر سے بہتر آداب سکھانا ہی ہے مذاہب دو طرح کے دنیا میں پائے جاتے ہیں کچھ آسمانی مذاہب ہیں کچھ غیر آسمانی مذاہب ہیں مگر بنیادی فلسفہ ہمیں کم و بیش ہر ایک میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے انسان کی تہذیب کر کے اس کی اخلاقیات کی نشو نمہ کر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا سکھایا ہے لیکن اسلام کیونکہ آخری مذہب ہے آخری دین ہے اور کامل اور اکمل دین ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تک یہی وہ دین ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی رہا اور منزل من اللہ بھی رہا مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات میں یہ اپن اتمام اور کمال کو جا پہنچا اس اعتبار سے انسانوں کے مابین جتنے بھی حقوق ہیں یا حقوق اور فرائض کا جو ایک ڈھانچہ ہے وہ بھی اپنی آخری حتمی اور مکمل شکل میں حضور علیہ السلام کے اس وحثنہ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے